نسیم اقبال میموریل ویلفر اورگنیزیشن کے چیرمن اور اسٹاپ وائلنس نیوز چینل کے سی ای او آصف اقبال میمن کی جانب سے شب برات کے موقع پر نسیم اقبال میموریل ویلفر اورگنیزیشن کے دفتر میں مرہومین کے سالے ثواب کے لیے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا دوسری جانب شب برات کے موقع پر نسیم اقبال میموریل ویلفر اور پاکستان مسلمی فنکشنل کی جانب سے آرنس شوڑ لینڈ بس سٹاپ پر قبرستان آنے جانے والوں کے لیے شربت اور نیاز کا احتمام کیا گیا ہے شب برات کے موقع پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں اور دعا اور فاتحہ خانی کرتے ہیں شب برات کے موقع پر قبرستان آنے جانے والوں کے لیے شربت اور نیاز کا سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے نصیم اقبال میموریل ویلفر کی چیئرمن آصف اقبال میمن کی جانب سے کیا جاتا ہے اس حوالے سے وہاں موجود لوگ اور نصیم اقبال میموریل ویلفر کے چیئرمن آصف میمن کا کہنا تھا کہ میں آصف اقبال میمن نصیم اقبال میموریل ویلفر اورگنائزیشن اور مسلم لگ فنکشنل رابطہ کمیٹی میمبر یہ ہمارا جو شب برات کا شربت کا کیم لگتا ہے یہ ہر سال لگتا ہے اور شابان میں یا بار ربی اوال یا محرم ہو کوئی بھی چیز ہو نصیم اقبال ویلفر اورگنائزیشن کی جانب پر کچھ نہ کچھ کیم کا انقاض ہوتا ہے انسانی خدمت کو وہ کرتے ہیں آگے ترجی دیتے ہیں اور قبرستان آنے جانے آلو کے لیے ہمیں یہ سہولت کیے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ان کو لے جانے جانے آلو کے لیے شربت کا اعتمام کیا ہے بچے ہیں لیڈیز سب نکلتے ہیں باہر لیکن ہم نے یہ قبرستان جانے آنے کے لیے یہ بہت یہ کام کی ہے مسلم لی فنسنل کے ساتھ اور میں اس وقت خیراج تحسن پیش کروں گا نبی بخش دانے کی ایسے چو تسنیم اکبال اور ایرگا دانے کے ایسے چو ندیم اہدر صاحب کا جنہوں نے ہمارا اس کیم لگانے میں ہمارا بھرکت آون کی ہے اور ہمارا ساتھ دی ہے ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے میں میں ان کا بہت بہت دل کی گیرائیوں سے خراج تحسن پیش کروں گا آج اپنے شبے برات کے حوالے سے لگایا ہے اور ہماری عالی قیادت سے ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم اس طرح کے کیم لگائیں اور لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کو ہیلپ دے کوئی لوگ قبلستان جا رہے ہیں ان کو شربت پانی پلانا یہ ہمارا مسلمانی طور پر فرض ہے اس لیے ہم نے یہ کیم لگایا ہے تو اس میں تمام آسف بھائی کا بڑا کردہ رہا ہے اس کیم لگانے میں بڑا تاغن ہے آسف میمن بھائی کا یہ ہماری قراجی کمیٹی کے رکون بھی ہے ہم کیا کہیں گے ہم اس پہ اللہ کا شکر عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے گیا حضور کے سب کے الحمدللہ ہر سال ہم یہ بڑی رات کے حوالے سے یہ کیم لگاتے اور اس سال سواب کی لیے لگایا جاتا ہے اور الحمدللہ ہر سال ہم اس میں حصہ لیتے آئے پیر صاحب کی بدولت اور اس کیم کی اندر ہمارے ساتھ بڑا تاغن رہے ایسے چھو عید کا ندیم حیدر صاحب کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تصمیہ اقبال صاحبہ ایسے چھو نبی بخش میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی بڑا تاغن ہمارے ساتھ رہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے ہمیں زندگی دی تو آنے والے وقتوں تک انشاءاللہ ہم اسی طرح بڑی رات میں بھرپور حصہ لیتے رہیں گے بہت ہی اچھا رہا آسف بھائی ان کیم کے علاوہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں رمضانوں میں راشن، افطار، کپڑے بانتے ہیں آسف بھائی کے بہت قربانی اللہ تعالیٰ کو اور امت دے بہت ہی نیک انسان بندے ہیں ہر بندے کو ہیلپ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو نہ زبان نہ کچھ کوئی بھی آتا ہے اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کم سے کم چار ساڑھے چار آزار لوگوں کو شربت پلایا آسف بھائی نے اور رمضانوں میں پانچ سو چی سو گھروں میں راشن، کانہ، افطار پارٹی یہ ہر جگہ اس کو موقع ملتا ہے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسف بھائی کو ہمیشہ کش رکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے